چلی اگلی قبر منڈی دیف سے جہاں پر بے کاوو یاتفی بس پلکنے سے سات سے میں بارہ سے زیادہ یاتفی خائل ہو گئے جبل پر سے گھوپال جا رہی تھی بس گھائلوں کا فلحال خائلوں کا سپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں پر فلحال ان کا علاج شاری ہے منڈی دیف کے پاس یہ گھٹ نا کھٹی ہے بتا دے منڈی دیف میں بس پلکنے کی وجہ سے ہاتفے میں بارہ سے زیادہ یاتفی خائل ہو گئے ہیں جب بلپور سے ہوپال یہ بس جا رہی تھی اس کے بعد سبھی گھائے لوگت پتال میں بھرسی کرائے گیا ہے جہاں پر فلحال ان کا علاج جا رہی ہے زیادہ جانکاری کے لیے مارے ساتھ سمجھ آتا دیویندر شہان فون لائن پر جو چکے ہیں دیویندر جو بارت زیادہ یاتری اس حادثے میں گھائل ان کی ستھی اس وقت تک کیا کچھ بتائی جا رہی ہے جی ہم تب بلکل میں آپ کو بتا دوں جو اس بس حادثے میں باہر آئے جو یاتری ہے ان کی حالت فلحال ٹھیک ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بڑا حادثہ نہیں گوا ہے لوگوں کو چوٹے آئی ہیں حالانکہ یہ بس جب بلپور سے بھوپال کی طرف جا رہی تھی تب ہی نیسل ہائی بے بارہا پر جو سلک نرمان کارے چل رہا ہے اس دکار آرے انتیز ہوگا پلڑ گئی حالانکہ پولیس پلس حالت موقع پر پہنچ گیا تھا پولیس کی مدد سے یاتریوں کو باہر نکالا گیا ہے اور تدکال انہیں اسپتال علاج کے لئے ریفر کیا گیا ہے فلحال پولیس پورے معاملے کی جانت کر رہی ہے اور جو یاتری اس میں سوار تھے جو سرکھت تھے انہیں یادائی پہنچا دیا گیا ہے جو گھائل ہیں ان کا اپچار جائی ہے حالانکہ اس میں کوئی بھی یاتری ہے گمدیر گھائل ہونے کی سوچنا نہیں ملی ہے اور نہ ہی کوئی بڑے آستے کے لئے کوئی جانکاری ملی ہے پولیٹ گئی جس میں اثاثتے میں بارہ سے یاد زیادہ یادری گھائل ہوں جنہیں ترنت اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا اور جہاں پر فلحال ان کا علاج چاری ہے فلحال میرسا کس وقت کی بولچن میں اتنا ہے آپ دیکھتے رہیے